موسیقی موسیقی تو اب بلدیاتی نظام ابھی تک کیوں ٹھیک تری اس طریقے سے رائش نہیں ہوا عبدالعلم خان صاحب جو کہ میٹنگز کرتے ہیں اپنا ایجنڈا تیار کرتے ہیں روز میڈیا میں بھی ان کے سوٹس ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے بہت زیادہ کام کرے ہیں بہت زیادہ ایفرٹ کرے ہیں تو پھر یہ بلدیاتی نمائندوں کے کام ایم پی اے کیوں کریں گے اس کے اوپر ہم ذرا بات کر رہے ہیں تو رسول صاحب اب اگر ہم ایم پی اے کو دیکھیں وہ ترقیاتی کام کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ وہ جمع کروائیں گے سارے کمیشنری اپنے تمام پیجز کے اوپر جو بھی انہوں نے اپنا ترقیاتی کام کروانے ہوں گے وہ اس کو منظور کروائیں گے تو پھر محرومیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں بلدیاتی نظام کی اور ہم نے دیکھا کہ پورٹ نے کس طرح سے الیکشن کروائے تھے بلدیاتی اداروں کے اور دوبارہ سے ہم نے رائچ کیا لیکن ایک بڑا عرصہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو لارڈ میر ہے لہوڈ جیسے میٹروپولٹن سٹی کا وہ بغیر اختیارات کے اسی طرح سے پھرتے رہے تو ہم آگے بھی یہی دیکھیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک جو نظام میں خرابی ہے اس کی طرف میں آپ کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں توجہ دیولانا چاہتا ہوں کہ مسلم لینون کی بھی جب حکومت ہے شروع میں تو میاں شباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اداروں کو خود مختار کریں گے پولیس میں مداخلت نہیں ہوگی زلی انتظامیہ میں مداخلت نہیں ہوگی اور یہ سب کو چنونے کرنے کی کوشش کی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ایم پی ایز اور ایم این ایس بناتے ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر آپ نے ہمیں اس قابل نہیں بنانا کہ ہم اپنے حلقوں میں اپنا مقام پیدا بھی کر کرسکے اور قائم بھی رکسکے ترقیاتی کام وہاں پہ نہ لے جائیں تو ہمیں ووٹ کون دے گا ہمیں نہیں ووٹ دیں گے تو کیا یہ ایم پی ایسا کہنے کا مجاز ہے یہ جو ہمارا نظام بنا ہوا ہے اس کا ایک تقاضہ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزیرا اللہ رہے سارے پرانے تقاضے نئے پاکستان میں آئیں گے تو نئے پاکستان کیسا بنے گا کیسے ہوگا اس سے یہ پرانے نظام جو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر غلط ہے اور جسے کہ کرپشن نے رواج پایا ہے دونوں طرح سے یہ غلط ہے اس کو طریق انصاف جو تبدیلی کے دعویٰ کرتی ہے نہیں اپنانا چاہیے تھا اور اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ترقیاتی کام صرف مقامی حکومتوں سے کرانے ہیں اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کہ اگر آپ ایک راب روپے خان صاحب کے حلقے میں دے دیں دو اڑائر روپے آپ فضیرالہ کے حلقے میں دے دیں میں سمجھتا ہوں یہ دسکرمنیٹری ہے آپ ہر ازلا کی آپ اس کی جو ترقیاتی جو ضروریات ہیں اس کا جائے گا اسکرمنیٹری ہے اور جب آپ مخالف جماعت ہیں جو حضب اختلاف کی جماعت ہیں اس کے ایمپی اے کو بھی کچھ نہیں دے رہے اس وقت ہمیں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے نگران وزیرالہ پنجاب ہیں سابق انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب پرگرام میں آپ کو شام عدید کہتے ہیں آج کا ایجندہ یہ ہے ہم جو بات کریں اس بات پہ کہ MPA's پاکستان تحریک انصاف کے اب فنڈس لیں گے اور اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروائیں گے اس کے اوپر آپ کا تجربہ آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں حسن صاحب دیکھیں یہ اس قسم کی جو غلط روایت ہے یہ 1985 سے سٹارٹ ہوئی تھی جب MNA MPA's کو فنڈ دیے جاتے ہیں کہ وہ development scheme جو ہے وہ بھیجیں اور اس کے تحت جو ہے فنڈنگ ان development scheme کے لیے ریلیز ہوگی تو اس طریقے سے جو MNA MPA کو کچھ رکھنے کا ایک یہ طریقہ ہماری حکومتوں نے discover کیا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت PTI کی حکومت بھی کم از کم اس موقع پر ایک محدود رقم جو ہے فیلحال دینے کا کوئی فیصلہ کر رہی ہے جس کی خبر ہم نے دیکھی ہے تو اس طرح ایک پرانی روایت تو آپ کو نظر آتی ہے لیکن جو نئے راستے انہوں نے ڈھونڈنے ہیں ان راستوں کو ڈھونڈنے میں شاید ان کو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جس کی وجہ کہ وہ ایک پرانا نسخہ جو استعمال کر رہے ہیں اچھا ڈاکڈر صاحب آپ بھی نگرا وزریالہ رہے ہیں تو کیا ایک MPA فنڈ کے وغیر نہیں چل سکتا کام نہیں کر سکتا لیکن اس میں ایک لمبی بحث ہے لیکن اس کی یہ ہوتی ہے کہ MNA لکل گورنمنٹ ہمارے ہاں اپنے زیادہ افیکٹیو نہیں رہی ہے جو اس وقت لکل گورنمنٹ ہے سر پیٹی آئی کا تو یہی اجانٹا تھا لکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے لکل گورنمنٹ پیٹی آئی نے انٹیڈیوز نہیں کی ہے یہ وہ لکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو کہ پیشلی حکومت نے نافذ کیا تھا جس کے تحت لکل گورنمنٹ کے اختیارات بڑے محدود ہیں ہاں اگر پرومنشل حکومت چاہے تو ان کو پیسے بے سکتی ہے ورنہ براہ راست ان کی حیثیت بہت کمزور ہے اصولی طور پر تو جو ہے وہ لکل گورنمنٹ کے ہی ذریعے ہونا چاہیے MNA NPA کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بھی پریشر ہوتا ہے اپنے علاقے سے کہ سڑکیں ٹھیک کی جائیں بجلیا ٹھیک کی جائیں تو اس سلسلے میں وہ یہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پولیسی دیسیجنگ ہے جو کہ ٹاپ پہ لینا پڑے گا ترقی کے حمل کے لیے لوکل گورنمنٹ موثر لوکل گورنمنٹ بنائی جائے اور پھر یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے علاوہ آپ ترقی کے حمل میں وہاں کے MNA NPA کو بھی اس کمیٹی میں شامل کرتے ہیں جو ڈیویلپمنٹ ورک کرے لیکن پیسہ بنیائی طور پر لوکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے MNA NPA کو اس میں شامل کر لینا چھیک ہے اچھا ڈوکل صاحب ایک آخری سوال کیونکہ لوکل گورنمنٹ گزشتہ حکومت کی ہے وہاں پہ نمائندگان پاکستان مسلم لے کے نون کے ہیں تو پاکستان تحریکہ انصاف کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر تو وہ اس نظام کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو وہ جمہوریت کو خطرہ ہوگا لوکل گورنمنٹ کے میں بات کر رہی ہوں تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ نکالا ہے کیونکہ MPA ہمارے اپنے ہیں ان کو ہم بجٹ دے دیتے ہیں ان کو ہم فنڈ دے دیتے ہیں اور ان کو ویسے محروم جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ویسے محرومیت میں اور اندھیرے میں رکھتے ہیں یہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پرانا راستہ ہے پرانا راستہ ہے جو MNA NPA کے ذروع کیا جاتا ہے جہاں تر لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے اس کو کچھ فنڈنگ تو اب بھی ملتی ہے وہ تو نہیں گورنمنٹ روک سکے گی لیکن جو ایڈیشنل فنڈنگ ہے جو اضافی رکوم ہے جس میں گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہوتا ہے وہاں پھر یہ سوچتے ہیں کیونکہ بنائی طور پر پنجاب میں علاوہ ایک آت دسٹک کے سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کا تعلق BMLN ہارڈ پور سے ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس پولٹیسائیزیشن کی وجہ سے بھی یہ معاملات بگڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاپٹر صاحب آپ کا بہر شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ولی صاحب اب کیونکہ بات آپ نے سنی ہے بنتا تو ہی ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تھو ہم تمام کام ہیں وہ کروائیں ترقیاتی کام کروائیں تو پھر کب یہ چیزیں جو آپ نے منشور میں اپنے منیفیسٹوں میں شامل کی تھی آئیم کے پاس نہیں جائیں گے اور بعد میں کہا لوکل گورنمنٹ پاکستان مسلم علی قنون کی تھی تو یہ معاملات کب تک ٹھیک ہوں گے ابھی ٹائم چاہیے یا پر ٹائم کی ریکوارمنٹ ہے مجھے امید ہے آپ کو پچھلے چند منٹ میں میری مسکرہات نظر آتی رہی ہوگی آپ کے ناظرین کو بھی مجھے امید ہے اس فرم چھوٹا تھا تو پتہ نہیں آپ دوبارہ مسکرہ دیجے میں مسکرہ رہا ہوں ہماری بھی جا رہی ہے میں مسکرہ رہا ہوں اور اس لئے مسکرہ رہا تھا اور میں آپ کو بھی ایک موقع پر پھوڑا سا روکا بھی آپ کو بات پوری کرنی ہے کیونکہ وہ بات کر رہے تھے جو میں نے پہلے سوال کے جوال وہ یہی کہہ رہے تھے اور ان کے الفاظ یہ میرے پارٹی کے تورجمان نہیں تھے نگران وزیر اعلی یہ تورجمان نہیں تھے یہ نگران وزیر اعلی اور ان کے الفاظ کیا تھے کہ ایک محدود اور فلحال یہ ارفاظ انہیں نے بولے یہ الفاظ میں نے شاید نہیں بولے شروع میں لیکن میرا کہنے کا مطلب بھی اگزیکٹلی یہی تھا کہ بھئی اس وقت وہ ایک کہاوت ہے نا اردو کی ایک طریقہ بولنے کا کہا کہ ابھی اسی تنخواہ پر گزارہ کرنا پڑے گا جتنی دیر ہم وہ سسٹم نہیں لاسکتے اور میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ چھ مہ سے ایک سال اور میرا خیال ہے کہ مجھے خیال ہے کہ اگلے سال کی اسی ٹائم پر اندازن میرا اندازہ ہے کہ ایک موثر نظام جو ہے ہم وضا کر لیں گے دیکھیں ہم نے اپنا خیبر کا نظام بھی آپ دیکھنے جو مقامی حکومت کا نظام تھا وہ تیرہ کے اندر ہمیں وہاں پہ جو ہے اپنا ذمہ داری ملی حکومت کی منتخب ہو کے اور پندرہ میں وہ بلدیاتی نظام ہم نے وضا کیا وہ اس کو دو سال لگے یا جو بھی تھا یہاں ہمارا اندازہ یہی ہے کہ سکس منٹس ٹو ایئر میں اور بہت پریشر ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ اس کو جلد از جلد کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ مؤثر کرنا ہے اس کو فریم کر کے اس کو عمل درامت یا ایمپلیمنٹ کرنے میں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے لیکن جتنی دیر وہ سسٹم نہیں آتا ہمیں اس پہ فنڈ لائپس کر جاتے ہیں تو جو طریقے کار ہے پروفیسر صاحب نے کہا یہ تو چیلنج ہو جائے اگر خلافے قانون ہے تو یقیناً اس میں اس میں عدلیہ انٹرون کر سکتی ہے میرا اپنا تجربہ یہ رہا ہے جب میں محمود رشید کے بحاف پہ یہی کیس بطور وکیل کر رہا تھا تو وہ کیس جو دسمیر ہو گیا تھا ان کا دیویلپمنٹل موڈل جو مالی اس کے طریقے کار تھے وہ جو تھے کوٹ نے بھی اپھول کیے اس موقع پہ پجاب حکومت کے اس وقت کے لوکل وڈیز کے ثوڑا سا چینجز کے ساتھ تو ہم وہ ٹھیک ہے اور میں نے یہی کہا ہے ہم یقین رکھتے ہیں اسی بات میں میں دور آ رہا ہوں ہم یقین رکھتے ہیں کہ M&A's MPS کا کام کانون سازی ہے اور یہ ترقی آتی جو کام ہے یہ بالا دست تب کے پاس نہیں نیچلی ستا کے پاس ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے خیبر میں ہم یہاں بھی کریں گے انشاءاللہ اگلے سال کے اندر آپ دیکھ لیں گے پانچ سال کا دور ہوتا ہے پرانے پاکستان پر ہی سانس لیں گے پرانے پاکستان میں آکے یہ یہ پھلے پھولیں گے سانس لیں گے کیونکہ نیا پاکستان جس کے انہوں نے دھاوے کیے تھے جن کے باتیں کی تھی میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ بڑی سیریز بات ہے مدیہا کہ جس شاک پر بیٹھ کر انہوں نے کاٹنا شروع کیا تھا نا یہ اسی شاک پر یہ خود بھی سوار ہے اب یہ پرانے پاکستان میں یہ فنڈز لگائیں گے تو کیا کرپشن کرپشن کی وعدیں نہیں اٹھیں گی کیا پھر نیپس ہویا رہے گا کہ جتنے بڑے پروڈیکٹ کریں گے جو میگا پروڈیکٹ کی صورت میں ہوں گے کیا اس میں کرپشن کی آوازیں نہیں آئیں گی اور بھئی جو بھی آگے لگے کام کرے گا اسی کے اوپر انگلی اٹھے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ خیبر پختونخواہ جو میٹرو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بڑے کام کی ہیں ہم نے وہ اپنا خیبر پختونخواہ سونے کا بن گیا ہے آپ یقین کریں آپ تو وہی بات رہ گئی ہے ان کے ہی اپنا ایک ورکر کی ان کے ہی اپنا جو پی ٹی آئی کی کہ وہ عبرار صاحب ہے نا وہ گانا گاتے ہیں کہ کنے کنے جانب بلو دے کار ہے جی اور لینڈ بنا ہو دے میرے کول آو تکنے کنے جانب بلو دے کار وہاں پر صرف یہی ہے کوئی ترکیاتی وہاں پر کام نہیں ہوئے یہ سب جھوٹ پر مبلی ہے اور آپ یقین کہ ابھی شاہ فرمان کی یہ سیٹ آرہے ہیں اور لوگوں نے ورینے پتہ چل گیا ہے ورچوری ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے کس نے دیا وہ بھی پتہ ہے ابھی زمنی الیکشن میں پول کولا 14 سیٹے جیت گئے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جیتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اپنا جنرل ایکشن میں انہوں نے کیا اب جب زمنی الیکشن میں ہم نے پیرا دیا ہے ہم سے چھینہ جانا تھا لیکن ہم نے چھینے نہیں دیا اور الحمدللہ چلیے اجازت دیجے اجازت دیجے وحیثہ مجھے ایک بریک لینے ناظرین لاہور کی ہم بریک کے بعد بات کریں گے کیونکہ لاہور کی چودہ سیٹے ہیں جس میں سے پہلے پاکستان دینی کے انصاف کے پاس چار تھی اور اب تین رہ چکی ہیں اور جس طرح سے ایم پی اے اس کو ترقیاتی فنڈ دیے جا رہے ہیں تو گیارہ سیٹے اوپر بیٹھنے والے نون لیگ کے ایم پی اے کو فنڈ نہیں دیے جائیں گے تو اس کا ہلکہ یعنی لاہور کی گیارہ ہلکے کیا کریں گے یہ ایک سوال یا نشان ہے اس سوال کا جواب بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے